اللہ کے نبی صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا الرحمن مرحمن ہوں اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَا اور میں نے رحم کو پیدا کیا یعنی صلو اللہ علیہ وسلم رحم جس کے ذریعے سے بندہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش جاتا ہے اس کو میں نے پیدا کیا ہے اور میں نے رحم کو اپنے اسم کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ خاص کر دیا ہے فَمَنْ وَسَلَحَا وَسَلَحُ اللَّهُ جو اس کو جوڑے رکھے گا میں بھی اس کو جوڑے رکھوں گا اور جو اس کو توڑ دے گا میں اسے شخص کو توڑ دوں تو پہلا فائدہ یہ کہ رب سے اگر تعلق جوڑنا ہے کسی بھی مرد یا عورت کو تو اس کو گھر میں کوئی لیمو مرش نہیں لٹکانا ہے دروازے پر نہیں اگر بطی جلانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی بولے نائرہ فردوں گا نہیں اس کو کیا کرنا پڑے گا نہ ناریل کھوڑنی ہے نہ کچھ کرنا ہے جو رشتہ دار جن سے وہ دوری بنائے ہوئی ہے ان کو پھر پاس دے آئے پاس سے مراد تعلقات قائم کرے ان کے ساتھ اچھے سے رہے ان کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آئے ان کو حدیع پیش کرے ان کی دعوت لے ان سے اچھا کلام کرے جب ایسا وہ کرے گا زمین والوں کے ساتھ وہ رب اس کے ساتھ رشتہ جوڑ لے گا واللہ پھر اس کے نکلی ہوئی دعائیں قبول ہوں گی اس کا نکلا ہوا قدم دین کے طرف ہوگا اس کے نکلے ہوئی زبان سے جو الفاظ ہوگی وہ دین والے ہوگی اس کی پوری زندگی دین والے بن جائیں آج کئی سارے ایسے دائی بھی ہوتے ہیں جو اسٹیج پر بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں لیکن رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں رشتہ داری توڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں دوستو احباب کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہے سب کے پاس ٹائم سب کے لئے ٹائم ہے لیکن اپنے رشتہ داروں کے لئے دشمنی قائم کر کے رکھا ہے ایک دوری بنا کے رکھیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں میں بہت بڑا آدمی ہوں میں مجھ سے ملنے کے لئے آپ کو اپائیمنٹ لینا پڑے گا جس کی بنا پر رب بندے کی دعا قبول کر رہا ہے رب قریب ہو رہا ہے اسے بھی آسان طریقہ بندہ کیا ہے کہ سزدہ کر قریب ہو جاؤ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رہے اللہ سے قریب ہو جائے اللہ سے تعلق جڑ جائے